اسلام علیکم عدد ناظرین آپ کا محضبان سعید نزاک خلیفہ آپ کے خدمت میں حاضر آپ دیکھ رہے ہیں پکار نیوز نیٹورک کی خاص پیشکش اس طرح موجود ہیں ہم سینڈر کشمیر گاندربل کے تیسی لار میں اور تیسی لار کے ہم اپر بیلٹ ایریا میں آئے ہیں کنڈی علاقہ جا ہے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں جو ولی وار ہے چونٹ ولی وار یہاں پہ کل اسے جو برف باری کا سلسلہ تھا وہ لگتار چل رہا تھا اور اس زمن میں آئے صبح یہاں پہ چار سے پانچ جو انچ برف ہے وہ جمع ہوئی تھی اور کچھ جگہوں پہ سات انچ آٹھ انچ جہاں ابھی صبح اسے جو محکمے کے لوگ ہیں چاہے وہ محکمہ آرن بی ہو یا پی ایم جی ایس وائی ہو جو ابھی ہمارے پیچھے جو مین آن ورک ہے جو ابھی جو مشینری ہے کام پہ لگی ہوئی ہے پی ایم جی ایس وائی کی جو طرف سے ابھی جو کام جو ہے ان کا عملہ جو ہے وہ برف اٹھانے کا کام کر رہے ہیں صبح اسے روڈ کنیکٹیویٹی پوری طریقے سے کھولی جا چکی ہے ہم پی ایم جی ایس وائی اور آرن بی ڈپارٹمنٹ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں جنہیں وہ ویدن ٹائم میں آکے یہاں کی جو کنیکٹیویٹی تھی وہ ٹوٹلی ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی لازٹ ٹوانٹی فور آورز سے جو ہیوی سنو فال تھی آلموس پانچ سے چھے انچ تک جو برف تھی جس کی وجہ سے جو یہاں کی کنیکٹیویٹی تھی وہ ٹوٹلی ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی مین سٹی سے تو آج صبح سے ہم نے آرن بی اور پی ایم جی ایس وائی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دیکھا مین اور مشنری جو دونوں انہیں گراؤنڈ زیرو پہ تعداد کی تھی جس کی وجہ سے جو یہاں کی کنیکٹویٹی تھی اس کو جلد سے جلد بحال کیا جا سکتا ہے آج کل ہم دیکھیں گے کہ برف کی وجہ سے جو روڈ بلکل ڈسکنیکٹ تھی میڈیکل امرجنسی وغیرہ ہوتی تھی جس کی وجہ سے یہاں کے جو کنڈی ایک علاقہ ہے جو ڈسٹ گاندربال میں آتا ہے تیسی لار کا ولیوار لار سے آلموس پانچ سے آٹھ کلومیٹر کی ہے اب ہلز کی طرف سے یہ ایک علاقہ ہے جس کو چونٹ ولیوار کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہاں میڈیکل امرجنسی بھی بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی جورنگ سنو فال میں تو آر این بی اور پی ایم جے سوائے کا ہم دل سے شکر گزار کرتے ہیں کہ ان نے ویدن نو ٹائم میں انہیں قوک ایکشن دی جس کی ڈسٹ گانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ڈپارٹمنٹ چاہے وہ پی ایم جی ایس وائی ڈپارٹمنٹ ہو یا آر این بی ڈپارٹمنٹ ہو وہ کس طریقے سے ڈپارٹمنٹ پر کام کر رہا ہے لگتار بنے رہے پکار نیوز نیٹورک کے ساتھ اور بھی گرانڈ زیرو کی رپورٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے دیجئے اپنے میز بان سعید نزا خلیفہ کو اجازت اللہ نے چاہے کو رپورٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ